سینٹ الیکشن میں ہوسٹ ریڈنگ عمران خان کا ضبیر پیشنے والے بیس ارکان کو شوکس نوٹس دے کر پارٹی سے نکالنے کا اعلان پیپلز پاچی نے پی جی ای ارکان کو پچانوے کروڑ روپے ادا کیے نون لگ نے گیارہ کروڑ نووے لاکھ میں بولی لگائی چودہ ارکان کو فیکس پچاسی لاکھ روپے دیے گے ریپورٹ پہ انکشاف تین ارکان نے تین کروڑ اتسی لاکھ کے حزاب سے رقم وصول کی چھے ارکان نے فیکس چار کروڑ پہ لیے ناچی جی نیوز نے تفصیلات حاصل کر لی نیب مقدمات میں گھرے نواز شریف لندن چلے گئے مریم نواز اور نوازی مہنور صفدر بھی ہمراہ سفارش کے باوجود نام ای سی ال میں کیوں نہ ڈالے گئے سابق وزیراعظم واپس آئیں گے یا نہیں سوال ہی سوال چہمگوئیوں کا بازار بھی گرم نواز شریف کو روکنا میرا کام نہیں معاملہ عدالت میں ہے سابق وزیراعظم کی لندن روانگی پر رائے نہیں دے سکتا چوہمین نیب کہتے ہیں انسانی ہمدردی بھی کوئی چیز ہوتی ہے نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے کوئی خدشہ نہیں الیکشن ہونے یا نہ ہونے کے معاملے سے نیب کا کوئی لینا دینا نہیں لندن فلیپس ریفرنس نیب کا جیجی آپریشن ظاہر شاہ کو شریف فیملی کے خلاف بطور گواہ لانے کا فیصلہ ظاہر شاہر برطانی سے ملنے والی دستاویزات وصول کی تفتیشی افسر کا بیان بھی قلم بند کرایا جائے گا سپریم کورٹ میں شریف خاندان کی شوگر میلز کی منتقلی کے خلاف اپیل وکیل سلمان اکرم راجہ کی تاخیر سے پیش ہونے پر چیف جسٹس نے تمبیح کر دی پہلے پیش نہ ہونے پر شریف خاندان کی اپیل خارج کرنے کا حکم دیا سلمان اکرم راجہ کی درخواست پر حکم واپس لے لیا آئندہ آپ کے ساتھ کوئی ریایت نہیں کریں گے دیکھنا ہے توہین عدالت کا نوٹس جاری کریں یا نہیں چیف جسٹس کے ریمارکس آجہ برادران اور پیراگون کے درمیان ارازی کا لیندیں نیب خکام میں شکو کا اظہار کر دیا اگلے چند روز میں بڑی پیش رفت متوقع ڈی جی نیب لاہور کہتے ہیں خواجہ صاحب ٹی وی پر للکارتے ہیں ثبوت بھی پیش کریں جب کرپشن کی نہیں تو پھر ڈرنا کیسا ارازی آہچیما خریدتے ہیں اور ارازی پیراگون کی جانب سے کی جاتی کیا یہ اتفاق ہے؟ سلیم شہزاد کی میڈیا سے گفتگو نیب کا سندھ میں بھی کرپشن کرنے والوں کے خلاف ایکشن کراچی میں سیکٹری بلدیات کی دفتر پر چھاپا پرائفٹ سیکٹری کو حراست میں لے لیا گیا کارروائی کے دوران نیب خکام اور عملے کے دربیان تل کلامی احتساب بیرو کی ٹیم حراست میں لے گئے افضال سلنگی کو ساتھ لے گئی امریکی سفارت خانے کی گاڑی کی چکر سے نوجوان کی ہلاکت کرنل جوزف کا نام ای سی ایل میں کیوں نہیں ڈالا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ برہم سفارتکار ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے بندے مارتا پھرے پولیس خود ایسے کیس خراب کرتی ہے عدالت کی ریمارکس منگل تک رپورٹ طلب ادھر ہے فیصل رضا آبدی جس نے گالیاں دیں سابق سینیٹر کے توہینی عدالت کیس میں پیش نہ ہونے پر چیپ جسٹس برہم اگلی سماعت پر پکڑ کر لانے کا حکم جاری کر دیا مزید سماعت تین مائی کو ہوگی کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں آگ بھڑک اٹھی کئی جھونپڑیاں لپیٹ میں آگئیں دو بچے جھلس کر جاں بھاک مکینوں کا سامان بھی جل گیا فائر برگیٹ نے شولوں پر قابو پا لیا آگ لگنے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی پیراچی میں زیادتی کے بعد انہی پری کا قتل رابعہ کی والدہ اور بہنیں غم سے لڈھال بچی تین روز پہلے لا فتح ہوئی اگلے روز لاش مل گئی اور انگی چاؤن کی فضا بدستور سوگوار حلیم عادل شیخ اور دیگر کی رابطے کے لوہاقین سے تازیت وزیر داخلہ سیند انور سیال کا معاملے پر سیاست کرنے کا الزام کیس میں گرفتار دو مزم جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے ڈی اینے بھی کروایا جائے گا سانے معجل ٹاؤن کیس ڈی آئی جی عبدالجببار بطور گوا پیش نہ ہو گئے ان سے دادی دشتگدی عدالت نے گرفتاری کے لیے وارنٹ جاری کر دیئے ادھر سارے سے متعلق درخواست کی سبات کے لیے لاہور ہائی کورٹ کا فل بیش تشکیل دو ہفتے میں فیصلہ سنایا جائے گا اسلام آباد کا نیا ائرپورٹ کب آپریشنل ہوگا ایک اور تاریخ آگئی ہوایے ڈبیس اپریل کی بجائے تین ماہی سے کام شروع کرے گا نیا ائرپورٹ شہر سے باہر پابلک ٹرانسپورٹ کا انتظام کیا جائے شہریوں نے بھی تحفظات کا اظہار کر دیا ائرپورٹ کا بروقت افتتاح ممکن نہیں نائنٹی ٹو نیوز نے پہلے ہی بتا دیا تھا نیا وفاقی بجٹ پانچ ہزار تین سو ارب روپے کا ہوگا کابینہ پیر کے روز حتمی منظوری دے گی دفاع کے لیے ایک ہزار ایک سو ارب ترقیاتی فنڈز کی مد میں آٹھ سو ارب روپے رکھے جائیں گے ایک ہزار چھ سو ارب روپے قرضوں کی واپسی کے لیے مختص کیے گئیں گے محصولات کا تخمینہ چار ہزار پانچ سو ارب روپے لگایا گیا ہے سندھ حکومت نے ہاتم تائے کی قبر پر لات مار دی کرونوں کی آبادی کے لیے صرف دس بسیں کراچی میں پیپلز بس سروس چل پڑی ایک بس میں تیس افراد کے سوار ہونے کے بیٹھنے کی گنجائش داؤد چورنگی سے ٹاور تک کرایا بیس سے چالیس روپے مقرد نیپرا کارروائی کے باوجود کے الیکٹرک کی وہی روش کراچی میں لوڈ شیڈنگ بہران جاری بجلی کی طویل بندش شہریوں کی چیخیں نکل گئیں صورتحال کے ایمکی ایم کے کامران اختر کا انوکھا احتجاج بلپ کا ہار پہنے سندھ اسمبلی پہنچ کر قصور میں ادلیہ مخالف ریلی اور نار بازی آئی جی پنجاب نے نوٹس لے لیا سارا کی نے اسمبلی سبی ستر سے ہزار دیکی کارکنوں کے خلاف مقدبات ارش گرفتاریوں کے لیے چھاپ پیسل آباد میں فلمی ایکشن برقہ پوش کی رات گئے فائرنگ پورا علاقہ گنچتا رہا دونوں ہاتھوں میں پسٹل تھامے برقہ پوش نے دکانوں کی شٹرز پر گولیاں برسائیں فٹش موجود ہونے کے باوجود پولیس ملزم کو تلاش نہ کر سکیں مرندر موڈی کی دولت مشرکہ سربراہ کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن آمد کشمیری اور سکھ کمیونٹیز سڑکوں پر آگئی بھارتی وزیر آزم کے خلاف شدید نار بازی جو ٹوالٹس نہ بنا سکے انٹرنیٹ اجاد کرنے کے دعوے کرنے لگے بھارتی ریاست تریپورا کے وزیر آلہ نے بے پر کی ہاکنے میں موڈی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا انٹرنیٹ قدیم ہندوستان کی ایجاد ہزاروں سال پہلے براہ راست نشریات کے لیے استعمال ہوتا تھا بلپ کمار کا دعویٰ بھارتی وزیر آزم بھی قدیم ہندوستان میں انسانی جسم پر ہاتھی کا سر نصب کرنے میں کامیابی کا دعویٰ کر چکے ہیں موسیقی اور کامن ویلس گیمز میں گولڈ میڈل جیتنے والے انعام بچ کی وطن باکسی گجران والا پہنچنے پر شہریوں نے دل بچھا دیئے قومی ہیرو کا شاندار استقبال ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے انعام بچ کا اکھاڑے اور شہر کا دورہ گھر میں منپسند پکوان تیار موسیقی